موسیقی ویلکم بیک ناظرین واپس آنے کا شکریہ آج سے ہم موضوع شروع کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے ہر پروگرام میں موضوع کوئی بھی ہو مگر آج سے ایک قدم عملی قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں آج سے ہم اپنی ذات کے اندر اس بات کو تلاش کرتے ہیں کہ آیا ہمارے اندر یہ ظرف ہے ہمارے اندر یہ خوبی ہے کہ ہم کسی کو درگزر کر دیں کسی کی بات کو ہم کسی کو معاف کر سکیں اور نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم آج کال اٹھا کر یا اس عشرے میں کال اٹھا کر کسی سے معافی مانگ لیں یا کال ملا کر کسی کو معاف کر دیں اگر یہ کر سکے تو بہت بڑا قدم ہو گائی ہے کیونکہ انسان کے ساتھ انسانی رشتے میں جہاں کسی قسم کی نوٹ آ جائے تو وہ نوٹ جو اس رشتے کو ختم کر دیتی ہے بلکل صحیح وہ نوٹ اس رشتے کو ختم کر دیتی ہے اور تب ہی کہتے ہیں ہمارا جو ہمارا اور آپ سب کا رشتہ ہے وہ بھی کسی بھی نوٹ کا زبونی ہے محتاج نہیں ہم آپ سے ریگلرلی ملتے رہیں گے جس طرح ملتے رہیں پورے رمضان اور بغیر کسی نوٹ کے ملتے رہیں گے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ رشتہ ختم ہو سلام علیکم آپ سب کو بہت بہت آئے hope کے پہلا اشرا آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا آپ سب بڑا کسی کو مشکل لگا ہوگا اور روزہ رکھنا کسی کو بہت ہی آسان لگا ہوگا اور ابھی بھی کوئی سوچ رہیں گے ہمیں روزہ رکھنا شروع کرنا ہے دس دن ہو چکے ایسے بھی لوگ بہت سارے ہوتے ہیں لیکن جو بھی ہے یہ ایک اشرا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا دس دن کا اور جس کے اندر ابھی مکفرت کا وہ ہے forgiveness کا ایک کہیں گے ہم اللہ سے سیخ کرتے بھی سیخ کرتے forgiveness اس کا اشرا شروع ہو گیا لیکن ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں آج کال کر کے کہ کسی کو معاف کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے آپ کے لئے کیوں مشکل ہے کسی کو معاف کرنا چاہے کوئی بھی گلتی ہو چاہے کسی کی بھی گلتی ہو چاہے کوئی بھی ریزن ہو any x y reason آپ کا کسی کو معاف کرنا کیوں مشکل ہے اور اگر آپ نے کوئی گلتی کی تو آپ کا معافی مانگنا کیوں مشکل ہے کسی سے آپ کے گلڈ کو تو پتہ ہے اندر سے ہم سب کو پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا گلتی کی ہے موسٹی ہم کچھ بھی باتیں کرتے ہیں اپنی زبان سے لیکن ہمیں سب کو پتہ ہم نے کب کہاں اور کیا گلتی کی ہے ہمارا inner self جانتا ہے اگر آپ یہ پلیز شیئر کر رہا ہے ہمارا life call number نیچے شو ہو رہا ہے پلیز give us a call ڈاکٹر مویس سے شیئر کر رہے بکہ یہ بہت سارے لوگوں کو ایک eye opener ہوگا eye opener ہوگا بیسیکلی دیکھیں جو ہمارا ہم ایک سفر میں ہے یہ جو زندگی ہے ہماری اس دنیا کے اندر اس کو دار الامتحان کہتے ہیں امتحان میں مختلف پرچے ہوتے ہیں کچھ practical ہوتے ہیں کچھ theoretical ہوتے ہیں ٹھیک ہے practical پرچوں میں کچھ ایسے کام ہمیں کرنے ہیں جس کے لیے عملی اقدام اٹھانا ضروری ہے اور عملی اقدام جب تک ہم نہیں اٹھائیں گے ہم صرف تھیری کے حد تک رہیں گے اب یہ جو عمل ہم نے کرنا ہے وہ عمل یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اگر اپنے لیے بخشش کی بھیک مانگنی ہے ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ماف کر دیں بخش دیں ہمیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم بھی دوسروں کے ساتھ ایسے حسن سلوک کرتے ہیں کیا دوسروں کو ماف کر دیتے ہیں در گزر کر دیتے ہیں انسان سے بڑا مسئل ہے میں نے بھی اپنے ساتھ بھی دیکھا بہت سارا اور لوگ ساتھ بھی دیکھی چیز کہ ہم کسی کو ماف کرنے بڑا ٹائم لگاتے ہیں for example میں بھی اگر میری for example کبھی آپ سے لڑائی ہو جاتی ہے تو I take a lot of time کہ ہاں چلیں اب میں پورا دن بات نہیں کروں گی دو دن بات نہیں کروں گی تین دن نہیں کروں گی یا پھر کوئی نکھرے کروں گی یا تو I will expect some gifts جس اچھی بات ہے کہ میں کوئی gift expect کر رہی تو کچھ ملے گا بھی بابا پیار کریں گے لیکن دیکھیں جب آپ مجھ سے نراز ہوتے ہیں میری کسی غلطی پہ تو میں بہت جلدی ایجی رکھے دو منٹ میں یہ نہ مانے تو میں ایجیٹٹ ہونا شروع آتی ہوں میں کہا یار مان جاؤنا بول تو نہیں ہو سوری مان جاؤنا تو یہ کیا چکر ہے مطلب دیکھیں بات یہ بیٹا کہ جب اپنے اوپر بات آتی ہے نا تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دوسرے کے ساتھ بلا وجہ ناراض رہے تو اس پر کیا گزری ہوگی اب جب کوئی آپ کے ساتھ ناراض ہوتا پریشان ہو جاتے ہیں خیر تمہارے ہاں تو ایک اور سلسلہ ہے کیونکہ لوگوں میں تھوڑا سا عدم تحفظ بھی ہوتا ہے انسیکیورٹی بھی ہوتی ہے کئی لوگ ناراض ہوتنے کسی وجہ سے ہی ہوتی ہے صرف اٹینشن کے لیے اٹینشن بھی چاہیے اچھا اب اٹینشن کا مسئلہ یہ کہ انسان کے ساتھ اگر دنیا میں آج میں ایک عجیب و غلیب بات کہنا چاہ رہا ہوں کبھی ہمارے ناظرین اس پروگرام کو جو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا یہ کرم اور شکر اور احسان ہے کہ جو طبقہ اس پروگرام کو دیکھتا ہے وہ اتنا ویل اویر ہے ہم آج بھی گفتگو کر رہے تھے میں گفتگو ایک بات کرنا چاہتا ہوں اٹینشن کے بغیر شاید آپ کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے اچھا ہاں ہاں جس طرح آپ کھانے کا بغیر نہیں رہ سکتے پانی کا بغیر نہیں رہ سکتے محبت اور پیار کے اٹینشن کا بغیر بھی نہیں رہ سکتے آپ کسی ایسی جگہ چلے جائے جہاں کوئی آپ کو نا جانتا ہو کسی محفل میں نہ آپ کے پاس کوئی ایسا لباس ہو کہ قابل توجہ ہو یا کوئی دیکھے غور سے یعنی اگر آپ ایسے ہو نو ون ہو اور اس محفل میں کوئی آپ سے بات نا کرے نا کچھ گی آپ کی طرف دیکھے نا کیا ہوگا آپ you feel aloof you feel bad you feel as if you don't exist yeah you feel as if you don't exist yeah آپ کا وجود ہی نہیں کوئی and آپ کپڑے ہی اچھے پینتے ہیں آپ جیولیری کو اچھے پینتے ہیں آپ make up کیوں کرتے ہیں یہ سیدھا ترجطہ رہا ہے بنا سبرنا کیوں ہے i'm not talking about women only i'm talking about men also right کیوں کرتے ہیں because somehow attention can be positive also positive also yeah there کوئی فرک نہیں پڑتا what i'm trying to say is یہ بھی ہماری ہمارا جو وجود ہے اس کی ایک requirement attention بھی ہے یعنی کہ ہمیں exist ہونے کے لیے لوگوں کی attention یعنی کہ اگر ہم الگ words میں تھوڑا سا اور لیں جو میرے ذہن میں بھی ایک sentence آیا کہ ہماری existence کو جب تک کوئی نہ پہچانے تب تک existence نہیں ہے یہ ایک بڑا remarkable point تم نے کیا ہے کیا بات ہے دیکھو اس کو اس طرح سمجھاؤ اللہ کو اپنی existence کے لیے کسی کی appreciation یا attention کی ضرورت نہیں اس کو ضرورت نہیں ہے وہ بے نیاز ہے وہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا انسان کو اپنی existence کو منوانا پڑتا ہے وہ منوائے گا کس سے سامنے والے شخص سے سامنے والے شخص جب اس شخص کی وجود کو تسلیم کرے گا کہ اچھا ہے یا برا ہے دونوں چیز ہیں یہ برا آدمی ہے وہ بھی تسلیم کرنا ہوا نا ماننا ہوا اچھا آدمی وہ بھی ماننا ہوا یہ ontology کا حصہ ہے کہ دوسرا شخص بیسیکلی آپ کے وجود کی گواہی دیتا ہے دوسرا شخص آپ کے وجود کی گواہی دیتا ہے اب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی گواہی دلوانا بھی ایک بڑا وہ ہوتا ہے اب میں ایک جگہ تھی ہم نے بات کر رہے تھے کہ کوئی محفل میں آپ دو چار لوگ ہوں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں آپ highlighted ہوگی ہو کسی اور کی آپ highlighted نہیں ہو رہے ہو اور آپ پہ کسی کا shadow آگیا تو آپ اس بندے کا مزاق اڑانا شروع کرو پلس آپ jealous ہونا شروع ہو جاتے ہو آپ پھر غیبت کرنا شروع کرو گے حسد آنا شروع ہو جائے گا کئی چیز آتی ہے تو highlight ہونے کے لئے ہم یہ ساری برائیہ کرتے ہیں اپنی existence کو منوانے کے لئے تو ہماری existence کو منوانے کے لئے we go to the wrong path جس path کے لئے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا دیکھیں انسانی وجود جو ہے وہ دوسرے شخص جو مانتا اس کو اسی وجہ سے انسانی رشتے آگے بڑھتا ہے اسی لئے دوسرا شخص بڑا important ہے آپ کے لئے ہم جو بات بتانا چاہ رہے ہیں ہماری ناظرین کو وہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ attention is positive attention is neither positive nor negative it is there اس کی implications ہوتی ہیں ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے وجود کا ہونا اور برقرار رہنے میں دوسرے شخص کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو اس چیز کو مانے یعنی recognition بہت ضروری مانے کہ اس نے آپ کو recognize کیا تو جب آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں یار میں جو بھی ہوں میں تو رم خان بن جاؤں مگر اگر میں جنگل میں چلا ہوں تو مجھے کون کوچھے گا تو بھائی یہ میری بیوی ہے ٹھیک ہے